تم جو کہتے ہو کسی کا نیگی ہوتا کوئی اے کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا کاش تم نے میرے سرکار کو بس دو تین لوگوں کی آواز آئے گی جتنے نبی کے چانے والے بیٹھے سپنے کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا ایک شیر اور پڑھوں پڑھیں جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ بھا کر بولتے یا رسول اللہ سنیے گا دو ستی کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے اس شیر پر رمائے کرام کی دعائیں ملیں گی مجھے سنیے گا دو ستی کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے دو ستی کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا کاش تم نے میرے سرکار ایک تیور کا شیر پڑھتا ہوں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں بول دیں یا علی میں نہیں پڑھوں گا جب تک سارے علی کے دیوانیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا علی نہیں بولیں گے دونوں ہاتھ پرند ہونے چاہیے ذرا زور سے یا علی یا علی شیر سنیں اور اگر واقعی علی والے ہیں تو اس شیر کو سن کر کے بتائیے گا یوں نے کہے گے دیا آقا نے انہیں شیر خدا سنیں یوں نے کہے دیا آقا نے انہیں شیر خدا یوں نے ہی جگہ دیا آپ نے انہیں شیر ہوتا جنگ میں ہے تر کررار کو دیکھا ہوتا جنگ میں نارے تبدیل نارے سالہ مسل کے عالی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت شائر اسلام غلاب عوض غزالی نارے جنگ میں حیدر قرار کو دیکھا ہوتا کاش تم نے مکتہ سنیں کون ہوگے جس کی نگاہ میں نگی کہتی از ہر کون ہوگے جس کی نگاہ میں نگی کہتی از ہر جلوے مرد مختار کو دیکھا ہوتا کاش تم نے میرے سر کا یہ کو دیکھا ہوتا کاش تم نے اور سنیں گے پڑھیں نا پڑھیں تو ایسی خاموشی کے ساتھ سنیں گے کہ بول کر سنیں گے بول کر تو بول کر دکھائیں اگرہ بولیں سبحان اللہ اچھی بات ہے خاموشی سے بھی آپ سن سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن دھوڑا سب بولتے رہیں گے نا تو آپ کا فائدہ ہے نیکیوں میں آپ کی اضافہ ہوگا حاضر کرتا ہوں برا بول کر دکھائیں اور دور سے ایک مطلب بڑھتا ہوں سنیں رحمان میں موجود ہے رحمان میں موجود ہے وہ دوہاں میں سوڑے ہیں رحمان میں موجود ہے وہ دوہاں میں سوڑے ہیں رحمان میں موجود ہے وہ دوہاں میں سوڑے ہیں رحمان میں موجود ہے ان کا چل چاہر جگہ قرآن میں موجود ہے اور دوہاں میں موجود ہے وہ دوہاں میں سوڑے ہیں رحمان میں موجود ہے وہ دوہاں میں موجود ہے وہ دوہاں میں موجود ہے ایک شیئر سنیں اتنی طریفیں کسی کے شان میں ملتی نہیں 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 جتنی طریفیں نبی کی شان میں موجود ہے جتنی طریفیں نبی کی شان میں موجود ہے ایک شیئر پڑھتا ہوں سنیے گا تاری کی روشنی میں انشاءاللہ اہل ایسیس کی دعائیں ملے گی سنیں برکتیں گی برکتیں سرکار کی آنے کے بعد سرکار کی آنے کے برکتیں یہ برکتیں سرکاری کے آنے کے بعد حضرت جابر کے دستر خان میں موجود ہے حضرت جابر کے دستر خان میں موجود ہے بردگاں میں سور رحمان میں موجود ہے ان پر چل جاہے جگہ قرآن میں موجود ہے بیٹھ جائیں بھئیہ شور نہ کریں بلکل بھی جو آ رہے ہیں بیٹھ جائیں گے آپ لوگ بلکل خاموش رہے کمیٹی والوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر میں محنت کر رہا ہوں آپ لوگ خاموشی کے ساتھ سن لیں آپ لوگ شور نہ کریں میں محنت کر رہا ہوں تو لوگوں کا فوکس آپ کی طرف ہے آپ کو اٹھائیں سب لوگ زور سے بولیں یا رسول اللہ تھوڑی آواز اپنے بلند کر لیں اچھا لگے جائیں زور سے بولیں یا رسول اللہ سوڑیے ایک شیر بڑھتا ہوں اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے جو مسلمہ آج ہندوستان میں موجود ہے جو مسلمہ آج ہندوستان میں موجود ہے جہیں دوستان میں موجود ہے بلتوں خام سورے رحمان میں موجود ہے ایک آخری شعر حاضر کرتا ہوں ہے بلند اسلام کا پرچم بڑیگی شان سے 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 حضرت شید خطا مہتان میں موجود ہے حضرت شید خطا مہتان میں موجود ہے وردوغاں میں سو رہے رحمان میں موجود ہے ان کا چھے چاہے جگہ پرعان میں موجود ہے اور سنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ بہت خاموش ہیں خیر اچھا سن رہے ہیں کوئی جب اپنا کام کرتا ہے تو اس کی طرف فوکس نہ کریں ایک کلام میں اور پڑھ دیتا ہوں ایک کلام کے چند سے اور سنا دوں اس کی بیٹری چند کی ہے سنیں گے ہاتھوں کو اٹھائیں بول دیں یا رسول اللہ اور دور سے بولیں یا رسول اللہ سنیے بول جائے ہیں تھوڑی دیر تھوڑی سی محنت آپ کر لیں تو بڑا مزا آئے گا وہ سبھی کی گھے جاں وہ ہر جانے جگہ مصطفی جانر عمر کی کیا بات ہے وہ سبھی کی گھے جاں وہ ہر جانے جگہ مصطفی جانر عمر کی کیا بات ہے وہ سب کی جانے جہاں مصطفیٰ جانے رحمت کی کیا بات ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی کیا بات ہے سب سے پہلے بھی وہ سب سے آخر بھی وہ ان کی شانور کی عظمت کی کیا بات ہے سب سے پہلے بھی وہ سب سے آخر بھی وہ ان کی شانور کی عظمت کی کیا بات ہے ایک شیر بڑھتا ہوں وہ نہ چاہوں گے جسے وہ ولی نہ رہیں گے اور جسے چاہے اس کو ولایت ملے وہ نہ چاہے جسے وہ ولی نہ رہے ہیں اور جسے چاہے اس کو ولایت ملے اور جسے چاہے اس کو ولایت ملے غوثِ عظم کو جو شان و عظمت ملی ایسی شان ایسی عظمت کی کیا بات ہے غوثِ عظم کو جو شان و عظمت ملی نہ رہے رسالت عظمتِ سرکارِ غوثِ عظم سرکارِ مدینہ کونفرنس علماءِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت نہ رہے تکبیر غوثِ عظم کو جو شان و عظمت ملی ایسی شان ایسی عظمت کی کیا بات گئے ایک آپ کے مزاج کا شعر پڑتا ہوں اور اگر آپ کا دل کرے تو اس کو سن کر بتائیے گا جتنے غریب نواز کے دیوانیں بیٹھے ذرا ہاتھوں کو تھالیں بول دیں یہاں غریب نواز زور سے سنیے شعر سنیے سب کو تسلیم اب بھی ہے ہستی تیری سب کی کورسی کے اوپر ہے کورسی تیری سب کی کورسی کے اوپر ہے کورسی تیری سب کی کورسی کے اوپر ہے کورسی تیری ہر حکومت چڑھاتی ہے چادر جگہ خواجہ تیری ہر حکومت کی کیا آبت گئے ایک شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ امید ہے اس شعر پر مجمع میں سے نعرہ ضرور لگے گا پڑھتے ہیں بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں سنیے گا جس طرف آئے سکھیں بیٹھاتے گئے علم و حکومت کے دریاں بغاتے گئے جس طرف آئے سکھیں بیٹھاتے گئے عیم و حکمت کے دریاں بغاتے گئے عیم و حکمت کے دریاں بغاتے گئے جن کے فتووں کی دھومیں مچھی ہر درب سیدی آلہ حضرت کی کیا حبت ہے جن کے فتووں کی دھومیں جن کے فتووں کی دھومیں مچھے گھر سیدی آلہ حضرت کی کیا حبت گئے آخری شعر پڑھ رہا ہوں آخری شعر ہے جن کے فتووں کی دھومیں مچھے گھر سیدی آلہ حضرت کی کیا حبت گئے دور اختر کا سالوں رہے گا ابھی دور اختر کا سالوں رہے گا ابھی میرا مرشد کوئی ایسا ویسا نہیں میرا مرشد کوئی ایسا ویسا نہیں میرے تاج شریعت کی کیا حبت گئے مرشد کوئی ایسا ویسا نہیں میرے تاج شریعت کی کیا حبت گئے اے غزالی کاغا کوئی حسن عمل مدگ سیکار میں میں رہا ہوں مچھے مدگ سیکار میں میں رہا ہوں مچھے اتنی عزت کے لائے نہ ہوتا کبھی میرے آقا کی مدگ کی کیا حبت گئے میرے آقا کی مدگ کی کیا حبت گئے ہمارے مدگ سیکار میں نور پر مجھ کو نور لکھنا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں آپ آپ پوری دنیا میں جلسے ہوتے ہیں مگر بات کرنے والے جتنی جلسے ادھر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں آپ ایک آدمی کو چھپ کر آنے کے لیے دس آدمی کھڑے ہوئے ہیں اچھی نا شریف ہو رہی آپ آپ آپس میں بات کیے ہوئے ہیں اور یہ بھائی لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں آپ کھڑے رہیے کوئی تکلیف نہیں یہ مجھ کو پیر آپ کا ہے کتنی دیر کھڑے رہیں گے آپ بیٹھ جائیے جگہ جہاں پہ ملے ادھر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزاری شکر آپ بھی بیٹھ جائیے ایک آدمی چھپ کر آئے یہ کمیٹی والے بھائی اب لگا کر کے ہیں بلہ پتا چلا ہے کمیٹی گے لیکن ایک آدمی چھپ کر آئے ہیں جلسے ملک ہندوستان میں خطے خطے کونے کونے میں ہوتے ہیں اور شوشل میڈیا کا زمانہ ہے یوٹیوب کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں جلسے کس طرح کے ہوتے ہیں آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں بیدھان سبا لوگ سبا کے بعد جیسے نکلتا ہے بیدھائک اور زمانہ بہت تلخ حقیقتوں کو اجاگر کر رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں ہم جتنی آگے بڑھیں گے مگر ایک بات جان لیجئے گا کہ پھر ایک بار درے انقلاب تک لے چل تجھے جہاں کا اپاہید نظام کیا دے گا اٹھ اپنے آپ کو ام الکتاب تک لے چل تجھے جہاں کا اپاہید نظام کیا دے گا اٹھ اپنے آپ کو ام الکتاب تک لے چل آپ بیٹھے ہیں اور بڑی محنت کے بعد اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں اور کئی سالہہ مہینوں کی محنتوں کے بعد یہ کمیٹی والے بھائی بھی جو داہینے بھائیں جاری کھڑے ہیں کم سے کم آپ بھی آرام سے رہیے جلسہ کرانا بہت آسان ہے جلسے کو چلانا بہت مشکل ہے ممبر شریف پر باوقار اور مستنر علمائی کے رام میں ہر طریقے ہر زاویے سے ہر نہج سے آپ کی جلسے کو کامیاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں اتنی اچھی ناتیا شائری ہو رہی تھی اور حضرت مولانا عبدالجبار صاحب قبلہ اور خلیفہ حضور عبیس ملت حضرت جہانگیر عالم صاحب قبلہ آپ کے شہر عزیز کے خطیب و امام حضرت مولانا جہانگیر عالم اے ایوب رضا نعیمی صاحب قبلہ بہت سارے عرباب علم و دانش کا عظیم قافلہ ہے دیکھیں میں شہروں اور حالات کے جائزوں پر اس طرح کہتا ہوں ایک شیر اہل علم کی توجہ ہاتھ کے ساتھ کہ کسی تھکے ہوئے دستِ طلب سے مامتے ہیں کسی اے وابو تم کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات میڈیا وہاں سے آواز یہاں دے رہے ہو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے نہیں ہیں جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں پر بولتے ہیں ترازو میں جفائیں تولنا بہت ضروری ہے ادو کے راز کو اب کھولنا بہت ضروری ہے خموشی آنے والی نسل کو گونگا بنا دے گی بہت چھپ رہ لیے اب بولنا بہت ضروری ہے مگر بولنا کیا ہے کہ جھکا کے سر کو اپیرس سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں دنیا میں ہر قوم جیتی ہے اپنے اپنے لیڈر کے لیے مگر اللہ نے ہمیں چنا ہے حضور کا نام لینے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ آئے نہیں ہیں ان کو زبردستی لا کے بیٹھال دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھے رہیے مجسمی کی شکل میں آپ بیٹھے ہیں کم سے کم دیکھنے کے لیے جلسہ نہیں ہوتا بولنے کے لیے جب مائک پر کوئی آتا ہے وہ بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ بولتے ہیں تو آپ کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے آمنہ کا لال ضرور دیکھ رہا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے اس زبان کو جو دیا ہے یہ حضور کا نام لینے کے لیے اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے تو ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو اچھا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں وی آئی پی قسم کے لوگ کے ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے اللہ نے آپ کو وجودی طور پر مختار بنایا ہے آپ اپنے وجود کے مختار ہیں جس طریقے سے چاہے آپ بول سکتے ہیں مگر یاد رکھئے گا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زرہ زرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا کیسے عمل کیا کہاں پر عمل کیا کب عمل کیا ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے اور حضور فرماتے ہیں گواہی دیں گی کیا دیکھا تمہارے قدم گواہی دیں گے کس طرف گیا تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کس طرف بڑھایا یاد رکھنا زمین تانبے کی ہوگی آسمہ پاولات کا ہوگا نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ پاولات کا ہوگا ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی راہ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں سے وہاں تک اگر آپ اپنی آوازوں کو سنا دیں گے اس خیال کے ساتھ کہ کوئی لیڈر نہ منشتر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی ڈلی کے محبوبے لے لگتا ہے اچھا لگ رہا ہے بول کے سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباہ پر محمد کا نام آ گیا ہے مزا جب ہے محشر میں آقا یہ کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے مزا جب ہے محشر میں آقا یہ کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے انشاءاللہ راتیں باقی ہیں ملاقاتیں باقی ہیں ناتیا شائریہ آپ نے سنی ہیں ابھی پاس سات دن قبل کانپور سے کچھ دور کی پرپن شریف ہے وہاں ایک مشائرہ ہوا ناتیا مشائرہ جس کا مصرے تڑھا دیا گیا اہلِ اسٹیج نہیں اہلِ علم کی توجہ چاہتا ہوں اور اس خیال کے ساتھ کی آپ کی سماعتوں کی سہراؤں میں میں اپنی نقابت کی شہزادی کی سیاہی کی اجازت کا تعلیم ہوں اور اس خیال کے ساتھ کے بابر ہو کر کے لوٹے گی ایک شیر میں اہلِ علم کے ہاتھ ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ ایک شیر آپ کے حوالے اور پھر عبدالجبار صاف قبلہ کا خطاب اس کے بعد انشاءاللہ ممبر نور پر عالمی شہرت یافتہ